بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شوک شہادت کے جذبات ہر ساتھی میں موجزن نظر آ رہے تھے آج کا پورا دن اسی انتظار میں گزرا اور رات سر پر آن پہنچی رات کو کمانڈر صاحب نے ساتھیوں کے پہرے وغیرہ کی ترطیب لگائی چنانچہ جن جن ساتھیوں کے پہرے پر ڈیوٹی تھی انہوں نے اپنی اپنی باری پر تندی سے اپنا فرض پورا کیا اور بقایا ساتھیوں نے سو کر رات گزاری اگلی دن پھر منتظر ہو کر بیٹھ گئے کہ کب محاذ جنگ پر روانہ ہوتے ہیں میں بھی دوسرے ساتھیوں کی طرح بیچینی سے آگے جانے کا منتظر تھا اسی اسنا میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ شہر کا چکر لگایا جائے چنانچہ میں اور ایک ساتھی باجوہ کمانڈر صاحب سے اجازت لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے بازار میں خوب چکر لگایا جہاں جاتے جس دکان پر جاتے لوگ بڑے پرتپاک طریقے سے ملہ صاحب ملہ صاحب کہتے ہوئے ملتے بہرحال ہم نے بازار سے کرنسی تبدیل کرائی اور کچھ عدویات وغیرہ باجوہ صاحب کے لئے خریدیں کیونکہ باجوہ صاحب چارکار پہنچنے پر علیل سے ہو گئے تھے اپنی مطلوبہ چیزیں خریدنے کے بعد میں اور باجوہ صاحب واپس کھولے اردو آ گئے اسی دوران مولانا عبدالجبار صاحب بھی تشریف لا چکے تھے اور ساتھیوں کی تشکیل محاذ کے لئے کر رہے تھے چنانچہ ہم بھی جا کر ساتھیوں میں شامل ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے سپریم کمانڈر مولانا عبدالجبار صاحب نے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ میری تشکیل بھی محاذ پر کر دی جبکہ باجوہ صاحب جو میرے ساتھ بازار گئے تھے کی تشکیل باعثی علالت واپس قابل کر دی گئی اب محاذ پر جانے خیلے تشکیلیں تو ہو چکی لیکن وقت کا تعیون نہیں تھا کہ کب روانہ ہوا جائے گا بلکہ ہم سب ساتھیوں کو یہ کہا گیا تھا کہ جب بھی کمانڈر ملہ محبولہ اخونزادہ آپ خضرات کو روانگی کا حکم دے آپ خضرات جن کے تشکیل ہو چکی ہے ان کے ساتھ محاذ پر چلے جائیں چنانچہ تمام ساتھی چشم براہ ہو کر بیٹھ گئے کچھ ساتھی نہر پر کپڑے وغیرہ دھونے کیلے چلے گئے اور کچھ ساتھی باہر بہتے ہوئے نالے کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور خوشگپی میں مشغول ہو گئے ہمارے ساتھ ایک ساتھی حق نواز بھی تھا جو بہت کی خوش مزاج ساتھی تھا اور اکثر ساتھیوں کو مزاہیہ نظمیں سنایا کرتا تھا اس وقت بھی یہی ساتھی حق نواز ساتھیوں کو مزاہیہ نظمیں سنا رہا تھا جس سے سب ساتھی انتہائی محضوظ ہو رہے تھے آج کول اردو میں مجاہدین کی عام درفت معمول سے کچھ زیادہ تھی اور ہیوی انٹی ائرکرافٹ کی گاڑیوں اور ٹینکوں کی گنگرج بھی معمول سے کچھ زیادہ تھی اور کول اردو کے اندر بھی کافی ٹینک اور گاڑیاں جمع ہو چکی تھی جن کی نقل و حرکت سے زمین تھرا رہی تھی اور ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے جلدلے کے شدید جٹ کے لگ رہے ہوں آج مجاہدین کی چہل پہل ہیوی گاڑیوں اور ٹینکوں کی عام درفت کو دیکھ کر یقین ہو گیا تھا کہ آج کسی بھی وقت محاذ پر ضرور روانگی ہوگی لیکن کتنی دیر بعد اس کے بارے میں ہم میں سے کسی کو بھی علم نہ تھا بہرحال اثر تک ہم انتظار کی چادر اڑے اپنے معاملات میں مشہول رہے سب ساتھیوں نے اپنی گنوں وغیرہ کو صاف کیا اور وافر مقدار میں ایمونیشن مہیا کیا گیا اور جن ساتھیوں کے پاس گنیں نہیں تھی انہیں گنیں دی گئیں اور تقریباً اثر کے قریب معارکہ کے کمانڈر مولا محبولا اخنزادہ کی طرف سے حکم آیا کہ تمام ساتھی جن کی تشکیل ہوئی ہے فوراً الٹ ہو جائیں چنانچہ تمام ساتھی جو پہلے ہی تیار بیٹے تھے فوراً اپنا اپنا اسلحہ زیب تن کر کے اور ضروری سامان اٹھا کر گاڑیوں کے پاس آگئے اس سفر میں بھی ہمارے گروپ کمانڈر خزیفہ بائی تھے اور دوسرے افغانی مجاہدین جو ہمارے معارکہ کے کمانڈر محبولا اخنزادہ کے ساتھ تھے وہ بھی اپنی اپنی گاڑیوں کے پاس بلکل تیار کرے تھے تھوڑی دیر بعد حرکت کرنے کا حکم ہوا تو تمام ساتھی اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئے ہم پاکستانی ساتھی بھی بائی شاہد کی گاڑی میں سوار ہو گئے جب سب ساتھی سوار ہو چکے تو سب گاڑیاں حرکت میں آئیں اور اپنی منزل کی طرف روان دوان ہو گئیں جبل سراج روٹ پر گاڑیاں فراتے بڑھتی دوڑی چلی جا رہی تھی کہ چارکار چوک کراس کرنے کے بعد ہماری گاڑی دکانوں کے پاس رو گئی یہ ایک طویل و عریض بازار تھا اور بازار کی رونک دیدنی تھی بڑی بڑی دکانوں اور دکانوں کے باہر لگے ہوئے ٹیلے اور ٹیلوں اور دکانوں پر لوگوں کا بے پناہ حجوم اور لوگوں کے امدرفت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ مجاہدین نے اس علاقے کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد یہاں کے امن و آمان کو مکمل طور پر بحال رکھا ہوا ہے اور یہاں کے لوگ بھی امن و آمان کی صورتحال سے مطمئن نظر آ رہے تھے بہرحال کمانڈر حضیفہ سائے اور ایک دو دوسرے ساتھی گاڑی سے نیچے اتر گئے اور دکانوں سے کچھ ضرورت کی اشیاء خرید کر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے اور جلد ہی دوبارہ سفر شروع ہو گیا سڑک پر اور بھی بہت ساری گاڑیاں ٹینک اور انٹی ائرکرافٹ کی ہیوی گاڑیاں محاذ جنگ کی طرف روان دوان نظر آ رہی تھی سورج بھی اپنا دن بر کا سفر تائے کرنے کے بعد وفق مغرب میں غروب ہو چکا تھا اس لئے تمام گاڑیاں جہاں جہاں تھی وہیں پر رک گئیں اور نماز مغرب ادا کی گئی نماز کی ادایگی کے بعد تمام گاڑیاں پر مہوے سفر ہو گئیں چارکار سے لے کر جبل سراج اور کافی سا تک تاہد نظر انگور کے باغات تھے سڑک کے ساتھ ساتھ وسیع و عریض سرسبز باغات کا سلسلہ اور فصلیں بہتی دلکش منظر پیش کر رہی تھی جب ہم جبل سراج کے قریب پہنچ گئے تو باری اسلحے کے چلنے کی آوازیں صاف زنائے دینے لگی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ محض جنگ اب بہت ہی قریب ہے سب ساتھی گاڑیوں میں بیٹھے اپنا اپنا اسلحے سنبالے چلنے والے باری اسلحے کی آوازوں پر غور کر رہے تھے کہ اچانک گاڑی نے ایک موڑ کاتا اور سالنگ روڈ سے گل بہار روڈ پر مڑ گئی یہ جبل سراج کا بازار تھا اور بازار سے گزرتے ہوئے گاڑیاں پھر کلے علاقے میں کچھ چڑک پر دڑھنے لگیں کچھا روڈ ہونی کے وجہ سے اب گاڑیوں کی رفتار قدر کم تھی ابھی اس کچھے روڈ پر گاڑیوں نے کچھ فاصلہ تیہی کیا تھا کہ ایک کھان پھار دینے والا دماکہ ہوا اس اچانک دماکے پر سب ساتھی لرز کر رہے گئے اور پھر تو گویا دماکوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا وقفے وقفے سے دماکے ہو رہے تھے مگر گاڑیاں تیزی سے اپنے منزل کی طرف رما دماں تھی تھوڑی دیر مزید سفر کرنے پر ان دماکوں کا راز فارٹ ہو گیا اور تمام گاڑیوں کے اتمنان سے چلنے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کیونکہ یہ دماکے سڑک کے دائیں جانب کڑے مجاہدین کے ڈیفنس لائن کے ہیوی اٹرلی سے ہو رہے تھے اور یہاں سے وادی پنسیر پر گولے دا کر زمینی حملہ کرنے والے مجاہدین کو کور دیا جا رہا تھا یہ ایک جنگی اصول ہے کہ جہاں سے زمینی حملہ کیا جا رہا ہو اٹرلی وہاں موجود نہیں ہوتا بلکہ زمینی حملہ کی جگہ سے بہت دور ہوتا ہے اور دور رہ کر اٹرلی گروپ زمینی حملہ کرنے والوں کو دفاع مہیا کرتا ہے یہی وجہ تھی یہ تو اپخانہ جہاں سے دماکوں کی آوازیں سن کر ہم تھوڑی دیر کے لئے لرز کر رہ گئے تھے زمینی حملہ والی جگہ سے بہت دور حملہ کرنے والے مجاہدین کو دفاع مہیا کرنے میں مصروف تھا رات کا اندیرہ کافی بڑھتا جا رہا تھا ٹینکوں کی چنگار گولیوں کے گنگرج چھوٹے اسلحے کی گولیوں کی چنچنا ہٹ ہر لمحہ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی کہ اچانک ہماری گاڑی آگے جانے والی کمانڈر مہبولہ اخونزادہ کی گاڑیوں کی تقلید میں سڑک کے بائیں جانب موجود ایک بہت بڑی اور زمین سے کچھ انچائی پر بنی ہوئی عمارت کے پاس جا کر رو گئیں اور سب ساتھیوں کو نیچے اترنے کا حکم ملا کیونکہ افغانی مجاہدین بھی گاڑیوں سے نیچے اتر چکے تھے چنانچہ ہم لوگ بھی اپنی گاڑی سے نیچے اتر کر ایک طرف کڑے ہو گئے ہمیں تاحال بالکل معلوم نہیں تھا یہاں پر کیوں روکا گیا ہے میں یہ سوچ رہا تھا اور گمان کر رہا تھا کہ شاید یہیں کہیں سے ہمیں دشمن کے ساتھ نمبر آزمہ ہونا ہے کیونکہ فضا میں ہر طرف بارود کی بھو پھیلی ہوئی تھی اور چھوٹے بڑے اسلحے کے چلنے کی آوازی بھی بہت قریب سے آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا کیونکہ یہاں پر سب ساتھیوں کے قطاروں میں بٹا کر کھانا تقسیم کیا گیا یعنی ایک ایک بڑی کندہاری روٹی لپٹی ہوئی اور روٹی کے اندر رکا ہوا خوشک گوشت اور ایک ایک ٹکڑا دنبے کی چربی کھا اور چند کلومیٹر چلنے کے بعد گاڑیاں پھر بائیں جانا مڑ گئیں اور بستیوں سے گزرتی ہوئی پہاڑ کے دامن کے قریب رک گئیں یہاں پر پہلے بھی بہت ساری گاڑیاں کڑی ہوئی تھی اور بہت سارے انٹی ائرکرافٹ مختلف پوزیشنوں پر مستعید کڑے ہوئے تھے اور بہت سارے مجاہدین اپنا اپنا اسلحہ سنبالے ادھر ادھر کڑے ہوئے تھے چنانچہ ہم سب ساتھیوں کو بھی گاڑی سے نیچے اترنے کا حکم ملا گرد گرد کے ماحول کو دیکھنے کے بعد تمام ساتھی اندازہ لگا چکے تھے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حملے کی ابتدا ہوگی یہ اندازی اس وقت درست ثابت ہوئے جب کمانڈر خزیفہ نے حملے کے لیے ساتھیوں کی ترتیب لگانا شروع کی اور یہ بتایا کہ یہاں سے کچھ آکے جا کر پہاڑوں پر چڑھنا ہوگا اور پہاڑ کی چوٹی پر پنچ شیر کی دفاعی مورچوں پر حملہ کرنا ہے اس پورے محاص کے کمانڈر ملہ محبولہ اخونزادہ بھی یہی پر موجود تھے اور اس حملے کی ساری تفصیلات انہوں نے ہی کمانڈر خزیفہ کو بتائی تھی اور پھر کمانڈر خزیفہ نے یہ تفصیلات جو بیان کی جا چکی ہیں ہمارے گوشت گزار کی بعد از ہی کمانڈر خزیفہ نے آگے بڑھتے ہوئے ساتھیوں کو مختلف پوزشنوں پر رہنے کی تلقین کی جبکہ میری ڈیوٹی مخابرے یعنی ویرل سٹ پر بائی شاہد کے ساتھ لگائی گئی چنانچہ میں نے اور بائی شاہد نے تمام ساتھیوں کو الویدا کہا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے اسی دوران ہمارے ساتھیوں کے علاوہ افغانی مجاہدین بھی اپنی اپنی پوزشنوں پر رہتے ہوئے حملے کیلئے روانہ ہو چکے تھے میں اپنا مخابرہ ویرل سٹ پان کی ایک گاڑی میں بیٹھا بغور ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا کہ دفتاً میرا مخابرہ جاگ اٹھا اور اس میں سے اسلام اسلام کی صدائیں بلند ہونے لگی لفظ اسلام ہمارا رابطے کیلئے کوڈ وڑتا جس کا جوابی کوڈ وڑتا زندہ آباد چنانچہ میں نے یہ آوازیں سن کر مخابرے کا بٹن دبا کر کہا زندہ آباد زندہ آباد میں اپنی نمبر پر ہوں اوور کمانڈر خزیفہ رابطے میں تھے اور کہہ رہے تھے ہم سب خیریت سے اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ سنائیں کیا پوزیشن ہے اور پھر میں نے جواب میں کہا کہ ہم خیریت سے ہیں اور ارد گرد نظر رکھے ہوئے ہیں اور اپنا مخابرہ آن رکھنا اور انتہائی مختاط رہنا اللہ حافظ کمانڈر خزیفہ نے کہا میں نے بھی جواب میں اللہ حافظ کہا اور رابطہ منقطع ہو گیا ساری رات میں اپنا مخابرہ آن کیے بیٹھا رہا لیکن آخری رابطہ جو ان ساتھیوں کی روانگی کے تقریبا ایک گھنٹے بعد ہوا تھا کے بعد ابھی تک کمانڈر صاحب نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا آخر کار میں نے خود رابطہ کرنے کی کوشش کی اور مخابرے پر کمانڈر صاحب کی فریکونسی سیٹ کر کے اسلام 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 پکارنا شروع کر دیا لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ تشویش لاحق ہوئی چنانچہ میں نے بائی شاہد سے اپنی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ساری رات گزر گئی ہے اور تقریبا صبح کے آثار نمودار ہونے والے ہیں لیکن ابھی تک کمانڈر صاحب نے کوئی رابطہ نہیں کیا اور میں بھی کافی دیر سے کوشش کر رہا ہوں لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آ رہا بائی شاہد جو ڈرائیونگ سیٹ کو سیدھا کیے بہت دیر سے سو رہے تھے میرے بیدار کرنے اور پھر میری باتیں سننے کے بعد پریشان سے ہو گئے اور کہنے لگے گاڑی سے نیچے اتر کر رابطہ کرنے کی کوشش کرو چنانچہ گاڑی کا دروازہ کول کر نیچے اتر آیا نیچے اترتے ہی سخت قسم کی سرد ہوا نے میرا استقبال کیا جس سے میں ٹٹر کر رہے گیا بہرحال تھوڑی دیر ہاتھ پاؤں ہلا کر خود کو گرم کیا اور پھر رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اب بھی مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ بلکل رابطہ نہیں ہو رہا تھا میں نے دوسرے افغان کمانڈروں کو جن کی فریکونسی مجھے معلوم تھی ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن یہاں بھی کوئی کامیابی نہ ہوئی ہر طرف اندھیری کی دبیز چادر چھائی ہوئی تھی ہمارے ایردگرد کڑے تمام دو میلے انٹی ائرکرافٹ گنے بلکل خاموش کڑی تھی ہیوی اسلحہ کے چلنے کی جو آوازیں رات کو کان پڑ رہی تھی وہ آوازی بھی اب سنائی نہیں دے رہی تھی بس خلقی پلکی فارنگ کی آوازیں آ رہی تھی لیکن وہ بھی بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور رات کے اس گپ اندھیرے میں ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہاں پر کبھی کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں اور نہ ہی یہاں پر کبھی کوئی توپ چلی ہے حالانکہ یہ علاقہ میدان جنگ تھا یہ خاموشی اور سکوت دراصل مجاہدین کی ایک خطرناک جنگی چال تھی پہلا حملہ مجاہدین نے رات کے پہلے حصے میں کیا تھا اور اس حملے میں مجاہدین کے توپ خانہ کا اہم کردار تھا کیونکہ شمالی اتحاد کے مورچوں کی طرف زمینی حملہ کرنے والے مجاہدین کو یہ توپ خانہ دفاع مہیا کرتا رہا یعنی اس توپ خانے کے ذریعے مجاہدین پہاڑوں کی چوٹیوں پر موجود شمالی اتحاد کے مورچوں کو نشانہ بنا رہے تھے اور مورچوں میں موجود شمالی اتحاد کے افراد شدید گولہ باری کی وجہ سے مورچوں سے سر تک نہیں اٹھا سکتے تھے اور اس صورتحال سے فیدہ اٹھاتے ہوئے زمینی اٹیک کرنے والے مجاہدین انتہائی تیزی سے اپنے حدف کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے اور اچانک راستہ تبدیل کر کے ایک تائین شدہ ٹریک پر جا کر رک جاتے ہیں اور ٹریسر فائر کے ذریعے اٹرلی کو سگنل دیتے ہیں سگنل وصول ہوتی ہی اٹرلی خاموش ہو جاتا ہے اور اوپر دفاع پر موجود دشمن یہ خیال کرتا ہے کہ حملہ ملتوی کر دیا گیا پچھلے وہ اس طرف سے بے غم ہو جاتے اور ان کی توجہ زیادہ تر صرف اسی طرف ہوتی جس طرف سے رات کو حملہ کیا گیا ہو دوسرا حملہ صبح کازب کے وقت کیا جاتا تھا اور طلوعی صبح تک جاری رہتا تھا یہ حملہ بہت برپور اور خطرناک انداز سے کیا جاتا تھا اس وقت حملے سے اکثر خاطر خواہ فوائد حاصل ہوتے تھے کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں دشمن بہت زیادہ غافل ہوتا ہے جبکہ مجاہدین رات کا یہ حصہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے عبادت میں گزارتے ہیں اب جنگ کا دوسرا اور خطرناک ترین مرحلہ شروع ہونے والا تھا اور میں مخابرہ ہاتھ میں لئے اسلام 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 کی صدا لگائے ادھر ادھر گھوم رہا تھا اور مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا یخ بستہ ہوا چل رہی تھی جو جسم کو چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی میں ہوا سے بچنے کے لئے قریب کڑے دو میلے کے نیچے جا کر بیٹھ گیا دو میلہ چلانے والے مجاہدین ساتھی لمبی تان کر دو میلے کی گاڑے کے اوپر ہی سوئے ہوئے تھے دو میلے کے نیچے بیٹھ کر بھی میں مسلسل وائرل سٹ پر رابطہ کرنے کی کوشش میں مصروف تھا لیکن کہیں بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا مجھے بہت زیادہ پریشانی لاحق ہو رہی تھی اور عجیب عجیب خطرے میرے ذہن میں کروٹیں لے رہے تھے میں اسی سوچ فکر میں غرق دو میلے کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دو میلہ انٹی ائرکرافٹ گن کے چلنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا اور میں انتہائی پریشانی کے عالم میں تیزی سے دو میلے کے نیچے سے نکل آیا اور دیکھا کہ دو میلے کا اپریٹر انتہائی مہارت اور چابک دستی سے پنشیر کی طرف فائرنگ کر رہا تھا تقریبا ہر طرف سے دو میلوں دو شکوں اور زیک و یک گنوں کی کان پاڑ دینے والی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی علاوہ عظی مجاہدین کے ٹینکوں اور چہل میلوں کے دھانے بھی کھل چکے تھے جو وادی پنشیر کے پہاڑوں پر آگ برسا رہے تھے اب جنگ اپنے پورے جوبن پر تھی دشمن کے ٹینک اور ماتر توپی بھی حرکت میں آ چکی تھی جو مسلسل مجاہدین کے بزشنوں پر گولہ باری کر رہی تھی جنگ اپنی تمام تر خولناکی اور شدت کے ساتھ جاری تھی اور کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی فضا میں پھیلے ہوئی بارود کی بو ماحول کو گھٹن آولود بنا رہی تھی اسی بنا پر میں جلدی جلدی اپنی گاڑی کے پاس چلا گیا جہاں پر شاہد بائی بھی گاڑی سے باہر کڑے ہوئے حالات کا جائزہ لے رہے تھے جب میں ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حامد بائی رابطہ ہوا کی نہیں میں نے جواب دیا کہ میرے مسلسل آن لائن رہنے کے باوجود ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہو سکا اللہ خیر کرے نہ جانے کیا وجہ ہے کہ رابطہ نہیں ہو رہا بائی بھی کافی پریشان ہوئے اور کہنے لگے آؤ افغانی مجاہدین ساتھیوں سے معلومات حاصل کرتے ہیں چنانچہ ہم دونوں توڑے فاصلے پرکڑے ملہ محبولہ اخونزادہ کی ساتھیوں کے پاس چلے گئے اور ان سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ہماری طرح ان کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہو رہا اب دشمن کی طرف سے فائر کیے گئے ماتھر کے گولے ہمارے ارد گرد گرنا شروع ہو چکے تھے جس کی وجہ سے ہمارے سمیت تمام افغانی مجاہدین نے اپنی اپنی گاڑیوں کو تیزی سے لے جا کر وہاں پر موجود بڑی بڑی امارتوں کی اوٹ میں کڑا کر دیا شاہد بائی نے بھی دوسری گاڑیوں سے کچھ فاصلے پر اپنی گاڑی محفوظ زگاہ پر کڑی کر دی ابھی ہم گاڑی کڑی کر کے نیچے اترے ہی تھے کہ ہم نے دیکھا کہ دشمن کی طرف سے داغے ہوئے دو تین ماتر گولے یکے بادگرے این اس جگہ پر آ لگے جہاں پر ہم کچھ دیر پہلے ملہ محبولہ اخونزادہ کی ساتھیوں کے ساتھ اپنی اپنی گاڑیوں کے ساتھ کڑے تھے پورا علاقہ گرد و غبار سے بر گیا اور اس گرد و غبار میں کوئی چیز بھی دکائی نہیں دے رہی تھی ہم نے اللہ کا لاک لاک شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں محفوظ رکھا ہر دو طرف سے شدید گولہ باری جاری تھی جبکہ حملہ پر گئے ہوئے ساتھیوں کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات نہیں تھی ہم دل ہی دل میں ان کی کامیابی اور خیر خیریت سے واپسی کی دعائیں مانگ رہے تھے اور ہماری نظریں مسلسل سامنے والے پہاڑ پر جمع ہوئی تھی اسی اسنا میں شاہد بائی کو پہاڑ سے کچھ آدمی اترتے ہوئے دکائی تھی شاہد بائی نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا حمد بائی وہ سامنے پہاڑ پر دیکھو کچھ آدمی نیچے اتر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ ہماری ساتھی ہوں اس لئے ہمیں ادھر چلنا چاہیے مبعدہ کوئی زخمی وغیرہ نہ ہو میں بالکل آمادہ ہو گیا چنانچہ ہم دونوں تمام خطرات کو بالا اتتاک رکھ کر گاڑی میں سوار ہو کر مطلوبہ مقام کی طرف حرکت کرنے لگے لیکن قریب کڑے ملہ محبولہ اخونزادہ کے ساتھی بائی ملہ عبدالحمید نے ہمیں روک کر پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو شاہد بائی نے سامنے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بتایا وہ دیکھو سامنے پہاڑ سے کچھ لوگ نیچے اتر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ ہمارے ساتھی ہوں اس لئے ہم ادھر جا کر معلومات خاصل کرتے ہیں عبدالحمید بائی نے ہمیں منع کرتے ہوئے کہا آپ لوگ گاڑی کے ساتھ ادھر نہ جائیں کیونکہ سخت گولہ باری ہو رہی ہے اور حرکت کرتے ہوئی گاڑی عام طور پر جلدی ٹارگٹ پر آ جاتی ہے میں نے جواب میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرمائیں گے ہم انشاءاللہ ضرور اس طرف جائیں گے جتنا چاہیے بھی خطرہ ہو ہم آنے والے لوگوں کو گاڑی میں بٹا کر محفوظ زگا پر لے آئیں گے کیونکہ آر تک پیدل پہنچتے پہنچتے ان کو کافی دیر ہو جانی تھی جو ان کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی چنانچہ شاہد بائی نے مطلوبہ سمت کی طرف گاڑی فل سپیڈ سے بھگانا شروع کر دی اور خیر خیریت کے ساتھ سامنے کی طرف سے آنے والے ساتھیوں کے قریب پہنچ گئے اور ان کو جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھنے کیلئے کہا وہ ساتھی فوراں ڈالے میں سوار ہو گئے اور شاہد بائی نے گاڑی کو موڑ کر پہلی والی محفوظ جگہ کی طرف دوڑانا شروع کر دیا واپسی پر دو تین گولے ہماری قریب قریب گرے لیکن اللہ تبارک و تعالی کے فضل کرم سے اور پھر شاہد بائی کی بہترین ڈرائونگ کی وجہ سے ہم سابقہ محفوظ مقام پر خیر و آفیت سے پہنچ گئے تمام افغانی مجاہدین ہمارے اس کام اور پرتی پر بہت خوش ہوئے وہ ساتھی جن کو ہم لے کر آئے تھے ان سے دریافت کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ پاکستان کے صبح بلوچستان کے رہنے والے تھے اور افغانی کمانڈر ملہ نسیم کے ساتھی تھے رات کے حملہ آور گروپ میں شامل تھے لیکن راستہ بول کر دوسرے ساتھیوں سے بچھڑ گئے تھے مچھلے رات کو کسی پہاڑی غار میں چھپے رہے اور صبح کے آثار معلوم ہونے پر اس طرف آئے تھے